اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین حکمت سے معمور قرآن کی قسم بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں سیدھی راہ پر قائم ہیں یہ بڑی عزت والے بڑے رحم والے رب کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرائیا گیا سو وہ غافل ہیں در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توقھ ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹڈیوں تک ہیں بس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے سو وہ کچھ نہیں دیکھتے اور ان پر برابر ہیں خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے آپ تو صرف اسی شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے عجر کی خوشخبری سنا دیں بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ہم سب کچھ لکھ رکھے ہیں جو آمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے اور آپ ان کے لیے ایک بستی انتاکیہ کے باشنوں کی مثال حکایتاً بیان کریں جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے جب ہم نے ان کی طرف پہلے دو پیغمبر بھیجے تو انہوں سے بھیجے ہیں جو بھیجے ہیں جو بھیجے ہیں جو بھیجے ہیں جو ب پیغمبر نے ان دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ان کو تیسرا پیغمبر کے ذریعے قوت دی پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح بشر ہو اور خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم فقط جھوٹ بول رہے ہو پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نہوست پہنچی ہے اگر تم واقعے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا پیغمبروں نے کہا تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہے کیا یہ نہوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم تم پیغمبروں کی پیروی کرو ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت آفتہ ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکے بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تو تم مجھے غور سے سنو اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا آہ بہشت میں داخل ہو جا اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت وہ قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے ان کا عذاب ایک سخت چنگھار کے سوا اور کچھ نہ تھا بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے ہائے ان بندوں پر افسوس ان کے پاس کوئی رسل نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زدہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں سے ہم نے کچھ چشمیں بھی جاری کر دیئے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹے گھٹے خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہیں اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہے اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آبا و اجداد کو جو ذریعت آدم تھے بھری کشتی نو میں سوار کر کے بچا لیا تھا اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانندان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہِ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدائے قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو وہ لوگ صرف ایک سخت جھنگار کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر وہ نہ تو وسیعت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکے گے اور جس وقت دوبارہ صرفوں کا جائے گا تو وہ فوراں قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے روز محشر کی ہول ناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا قداء رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا یہ محض ایک بہت سخت چنگار ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لاکر حاضر کر دیے جائیں گے پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاخل مثلا زیارتوں زیافتوں سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لئے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے تم پر سلام ہو یہ رب الرحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا اور اے مجرموں تم آج نکوکاروں سے الگ ہو جاؤ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا احد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے خلقت کو گمراہ کر ڈالا پھر کیا تم اقل نہیں رکھتے تھے یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گی اور ان کے پاؤں ان عامال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاؤں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی وہ واپس لوٹ سکتے اور ہم جسے توین عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں پھر کیا وہ اقل نہیں رکھتے اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعار کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شان شان ہیں یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ وہ اس شخص کو در سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مقلوق میں سے ان کے لئے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان چوپائیوں کو ان کے تابع کر دیا سو ان میں سے کچھ تو ان کے سواریوں میں ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لئے اور بھی فوائد ہیں اور مشروع ہیں تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے یہ کافر وہ مشرک ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے بس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک تولیدی قطرے سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے جس نے تمہارے لئے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو اگر اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہیں اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی تقلیق دوبارہ کر دے کیوں نہیں اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے اس کا عمر تقلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شئے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا بس وہ فوراں موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے بس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جاشپ رسی کی بادشاہت ہے واہ، چیز کی بادشاہت ہے